اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف جات اور اس وقت لاہور میں موجود امیر ساتھ ایک بہن موجود ہے جن کا نام ہے عائشہ اور بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے آپ نے یہ کہانی بڑے تحمل سے اور بڑے طریقے سے ایرام سے سننا ہے یہ مال میں کام کرتی تھی ایک جاب کرتی تھی جیسے سیلز بومن ہوتے ہیں سیلز بوائے ہوتے ہیں ان کی پچیس ہزار روپے سیلری تھی اور ایک مسئلہ خواتین کے ساتھ یہ بھی رہتا ہے کہ جب ان کی اتنی سیلری ہو پچیس ہزار یا تیس ہزار سیلری ہو اس میں سے ٹریبل ایکسپینسز بھی نکالنے پڑتے ہیں کیونکہ لڑکوں کی طرح بائیک پر کیک لگائی پہنچ گئے جاؤ پہ وہ سسٹم تو نہیں ہوتا تو پچیس ہزار روپے میں سے دس پندرہ ہزار روپے اگر ٹریبلنگ کے نکل جاتے ہیں تو پیچھے بچتا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں مال میں ہی کسی نے مشورہ دیا کہ آپ آن لین ارننگ کیا کریں اور انہوں نے وہ ان کی بات کو سیریس لیا آن لین ارننگ کرنی شروع کی اور اس کے بعد اب یہ ما شاء اللہ سے تین لاکھ روپے مہانہ جو ہے اپنی آن لین ارننگ سے کمال لیتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کرتی ہیں کہ جو انہوں نے سیکھا ہے وہ لوگوں کو بھی سکھاتی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر انہوں نے کتے پیسے انویسٹ کیے ان میں فراڈ بڑا ہوتا ہے جی آن لین ارننگ میں آپ لوگوں کی بڑی کوئریز سوال ہوتے ہیں کہ یہ جی فراڈ ہو جاتا ہے تو وہ فراڈ کن کن چیزوں میں ہوتا ہے ان کا بڑے ایکسپرٹی لیول ہے ان کا تو ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کے لیے بڑی قیمتی معلومات ہیں ان کی کہانے بھی بڑی دلچسپے ساتھ رہیے گا میری بہن سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ پچیس ہزار سے تین لاکھ والی جو لائف کا یہ جو سٹپ اہیڈ ہونا ہے یہ کیسا لگتا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے اتنا زیادہ چینج جاتا ہے لائف میں کہ کبھی آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ڈیزرف بھی نہیں کیا ہوتا کہ ایک دم پچیس سے تین لاکھ تک کیسے آگے نہیں ڈیزرف تو ہر انسان کرتا ہے لیکن جیسے کہ میں نے دو سال مال میں جاب کی ہے مجھے بالکل بھی نہیں اس چیز کا ایڈیا تھا اکثر وہ جو جنہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ کریں تین تیسری بار میں نے ان کی بات کو سیریس لیا پہلے وہ میرے پاس آئی سیکس منت پہلے تو انہوں نے مجھے کہا کہ کتی سیلری لیتی ہوں ان کو میں شوپنگ گرہ کروار کی ساتھ ان کے جاری تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کتنی سیلری لیتی ہوں میں نے کہا میں یہاں اس ٹائم لیتی تھی ٹوئنٹی ٹو میں نے کہا ٹوئنٹی ٹو لیتی ہوں کہتی آپ کو بتائیں میں کیا کرتی ہوں میں کیا کرتی ہوں کہتی آپ کو لگتا کہ میں اتنی رچ ہوں میں نے کہا نہیں کہتی ہوں میں cultić یوں نلین انڈنگ کرتی ہوں اور نینڈ کی کہ ہی انویسٹ ہے گھر ہوتا سا اور اج میں تکسمی ہوتی ہوں میترونی جانبہ اکثر لوگ آیسے آتے ہیں ایست ہاتی ہیں سکیر کرتے ہیں ہمیں پیسے دے دیں گی یا invest کریں گی پیسے ہم لوگ کھا جائیں گے تو یاکیین نہیں کتی سکس مانت بعد وہ عورت میرے پاس آئی ہے تو پہچانی نہیں جا رہی تھی وہ لڑکی بلکل بھی نہیں پہچانی جا رہی تھی میں نے پھر پوچھا تو کہتی تمہیں میں نے کہا ہے آن لائن سٹارٹ کرو میں نے کہا ٹھیک ہے کرلوں گے اس کے نیکس مانت بعد جب آئی گی نا میں نے خود پوچھا کہ آپ کیا کرتی ہیں آن لائن تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آن لائن ایک ورک سیکھا دو منت کے میں نے وہاں ٹریننگز لی اور میں نے ٹین کے وہاں انویسٹ کیا یہ تو معقول اماؤنٹ یہ بلکل نورمل اماؤنٹ ہے میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے کچھ بننا ہے تو یہ ٹین کے انویسٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت آسان کام ہے ٹین کے انہوں نے انویسٹ کیا انہوں نے کہا کہ میں آپ مہانہ دس لاکھ بھی کما لیتی ہوں میں گھر ہوتی ہوں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے پھر میں نے ان سے پوچھا انہوں نے مجھے ایک نمبر دیا انہوں نے کہا اس نمبر پر آپ رابطہ کریں اور اس نمبر پر رابطہ کرنے کے بعد آپ یہ کورسے سکھیں دو منتھ آپ کے لگیں گے ٹین کے لگے گے اور آپ لاکھوں کمانے لگ جائیں گی میں نے اپنی جو آپ کے ساتھ ساتھ وہ سیکھنا سٹارٹ کر دیا آن لین سکھاتے ہیں وہ فیزیکل نہیں سکھاتے تھے دو مینے کی ٹریننگز کے بعد جب میں نے دیکھا اور میں نے اتنے زیادہ چینج اپنے آپ میں دیکھا میں اتنا اچھا ورک کرنے لگ گئی پھر میں سوچا کہ جیسے پتہ نہیں کتنی لڑکیاں ہوں گی یہ آپ کی قبلیت ہے کہ آپ نے وہ سیکھ لیا یا ہر لڑکی سیکھ سکتی ہے ہر لڑکی سیکھ سکتی ہے ہر عورت سیکھ سکتی ہے جو یہ کرنا چاہتی ہے یعنی جو ہاؤس وائبز ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں کیا کام کیا اسے کہتے کیا ہیں اسے کہتے ہیں ایک یوٹیوب کا کورس ہے فری لانسنگ گرافک ڈیزائنر یہ تین کورس ہم لوگ کرواتے ہیں اب میں خود بھی کروارہی ہوں آپ بھی لوگوں کو کہ اگر میں کر سکتی ہوں تو سب کچھ کر سکتے ہیں ہمارے صرف تین کورس یوٹیوب کا کورس اور گرافک ڈیزائننگ سے کوئی پیسے کیسے کمائے گا مجھے سمجھ نہیں آئے برکنگ کریں گے ہم لوگ اس کے بارے میں سیکھیں گے جب ہم اس کو سیکھیں گے تو اس پر ہم برک کریں گے آن لائن یوٹیوب پر برک کریں گے فری لانسنگ کریں گے گرافک ڈیزائنر کریں گے تو اس کی ہمیں پیمٹ ملتی ہے پیمٹ دیتا کون ہے میں یہی پوچھنا چاہتا جن کا ہم کام کر رہے ہیں وہ پیمٹ دیتے ہیں وہ لوگ کہاں سے ملیں گے وہ لوگ یہاں سے ملیں گے ہم آپ کو ایک نمبر دیں گے ان سے بات کریے گا جنہوں نے پیسے دینے ہیں فاری جمپل میں کورس کر لیتا ہوں فری لانسنگ اب میں نے سیکھ لیا تو اب مجھے وہ بندہ کہاں سے ملے گا جو مجھے پیسے دے گا جس کے لیے میں آپ کو ایک پلیٹ فرم دیں گے اس پلیٹ فرم سے جتے بھی پیسے بائیٹس آئیں گے ڈولرز میں آئیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے آپ کو اپ ڈیٹس ملیں گی ساری کہ پیمٹ کہاں سے آ رہی ہے کیسے آ رہی ہے کتنی آئی ہے کتنی اس منت آپ نے کام کیا اسی حساب سب کی پیمٹ آتی ہے آپ جو سکھاتی ہیں لوگوں کو اب آپ نے بھی شروع کر دیا سکھانا ظاہر آپ نے سیکھا ہے تو آپ کے پاس اتنا وقت بچ جاتا ہے اپنا کام کر کے کہ آپ سکھائیں بھی لوگوں گے بلکل صرف دو گھنٹے کی ٹریننگز ہوتی ہیں آن لین دیتی ہیں یا یہ فیزیکل ہم ٹریننگز نہیں دیتے مطلب ہے پاکستان پاکستان سے باہر بھی کوئی بھی مرضی کر سکتا ہے صرف یہ ہے کہ اس کا مائنڈ ہو کہ ہاں میں نے کرنا ہے اگر اس نے کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے کسی بھی ٹائم ہمیں آپ کو جو بھی ہم سے کونٹیکٹ کرے گا ایک گروپ میں ہم ان کو ایڈ کریں گے اس گروپ میں ایڈ کریں گے جو بھی اپ ڈیٹس ہیں جو جو کوشٹنز ہیں ان کے ہر چیز ہے جو ان کو مشکلات آ رہی ہیں وہ سب اس گروپ میں ڈسکس کریں گے سب مشکلات کا حل نکال آ جائے گا اور دو منت میں ہم ان کو اتنا ٹرین کر دیں گے سکت نہیں ہے ہم لوگ یہ حوصلہ ہی نہیں رکھتے کہ کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ سکیں یا کسی کا سہارا بن جائیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے سکھا دے گا کمانا اپنا ہنر مجھے کیسے دے دے گا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کسی کو انویسٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ سکیم ہوگا فراڈ ہو جائے گا لیکن ہم ٹو منت کا ہمارا ٹائم ہوتا ہے لیکن ٹو منت سے پہلے چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں زیادہ زیادہ ون ویک ٹو ویک یا ون منت میں انسان ان کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے مزید اس کو ٹریننگز کے لیے مزید گائیڈ لائنز کے لیے مزید ڈیٹیلز کے لیے اس کو جائے ٹریننگ لینی بڑھتی ہے اب یہ جو لوگ آپ سے سیکھیں گے آپ نے کہا دو مہینے کے اندر دو مہینے میں ایک بندہ جو ہے وہ نہیں سیکھ سکتا یا اس کے بیچ میں وہ absent ہو گیا ایک ہفتہ کے لیے مطلب کچھ بھی circumstances رہیں اور وہ نہ سیکھ پائے proper طریقے سے اور اس کی earning نہ ہو پائے تو آپ لوگ مطلب آپ کا اس کا تعلق ختم نہیں ایسا نہیں ہے اگر اس کے ساتھ کوئی بھی problem ہے وہ ہم سے share کر رہے اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کس طرح سے وہ classes نہیں لے رہا یا نہیں لے پا رہی یہاں یہ ہے کہ male اور female دونوں work کر سکتی ہیں مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ male work نہیں کر سکتا یا female ہی کر سکتی ہے نہیں یہ سب کے لیے جو جو کرنا چاہتا ہے کوئی نہیں بھی بڑا لکھا لیکن وہ یہ ہے موبائل اسے چلانا آتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے اچھا یہ بتائیے گا اس میں space کتنی ہے اور scope کتنے ہیں space سے مراد یہ ہے کہ اب اور کتنے لوگ آ جائیں تو وہ بھی کمالیں گے یکسا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب پانچ ہزار لوگ آگے تو پھر نہیں سب کی انکم میں ڈسٹرب ہو جائے گی وہ space کتنی ہے اور scope یعنی کتنے دیر تک یہ کام آپ کو لگتا ہے چل سکتا ہے پانچ سال دس سال اس کے بعد ختم ہو جائے ابھی بھی مزید یہ پانچ سال سے چل رہے اور اس کے علاوہ پانچ سال سے تو ابھی یہ چل رہے لیکن اس کے یہ نہیں ہے کہ اس میں limit نہیں ہے کہ جو آنا چاہے سب آگے آپ کو بتا ہمارے آنے والا future یوٹیوب سے اگر ہم لوگ earning کر رہے ہیں یا ہم لوگوں نے کچھ کرنا ہے یا کامیاب ہونا ہے اپنی کمائی کرنی ہے نوکریہ نہیں کرنی کسی اور کیا کہ زلیل نہیں ہونا تو اس کا حل ہی ہے کہ ہم لوگ جائے online work سکھیں online work بلکہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاسٹ میں گورا ہے اس نے سارا نشوڑی لیا یوٹیوب کو اب ہمارے لیے تو بس وہ چھلکی رہ گئے ہیں نہیں ایسا نہیں اگر ہمیں اب دیکھیں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یوٹیوبر بھی ہے نا کوئی بھی کچھ ایک مار کے ویڈیو وائلل ہو جائے گی نا اسے سب سے زیادہ earning آنے لگ جاتی بے شک وہ نیا نیا بھی آیا ہے وہ سب سے زیادہ earning کر رہا ہے لیکن آپ دیکھ لیں پانچ سال دس سال پرانے یوٹیوبرز کو دیکھ لیں وہ اتنا زیادہ نہیں کر رہا کیا وجہ ہے کیونکہ اب والے جو یوٹیوبرز آ رہے ہیں اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں اسی کو سیکھنے کے بعد وہ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں تاکہ وہ اپنا ہر ورک کر سکیں یہاں ایک لڑکا آتا ہے پندرہ سے سولہ سال کے وہ اتنے یوٹیوب چینلز کو ہینڈل کر رہا ہے کیا صرف اسے اپ ڈیٹس ہے نولیج ہے ہر چیز وہ ٹینڈ کر رہا ہے لیکن کچھ پرانے یوٹیوبرز دینا جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے میری بین سروسیز کیا کیا ہے آپ کی یعنی سکھانے میں آپ کیا ہم لوگ کی سروسیز یہ ہے کہ ہم لوگ ٹین کے چارج کرتے ہیں اور روز کی دو گھنٹ ٹیننگ دیتے ہیں آن لائن دیتے ہیں فیزیکل نہیں دیتے ہیں ہم لوگ نہ ہمارے آفیس آنا وڑھتا ہے نہ کچھ آپ لوگ جس اپنی پیومنٹ دیں ہم سے رابطہ کریں ٹیننگ لیں اپنی اور اپنی اینڈنگ سٹارٹ کریں اس میں کیا کورسز ہوتے ہیں اپنی لانسر ہوتی ہے گرافک ڈیزائنر اور یوٹیوب کے ریلیٹڈ کورس ہوتا ہے اس میں یوٹیوب کی مانٹائزیشن وگرہ ہے یوٹیوب کی مانٹائزیشن بھی ہے اس میں یعنی کوئی بھی چینل کہے کہ جی میں نے مانٹائز کر دیں میرا چینل زیرو سے زیرو سے ہو جائے گا اور ایسا ہوگا کہ کوئی بھی سبسکرائبر کام نہیں ہوگا کسی قسم کا واج ٹائم یا ویوز میں پروبلم نہیں آئیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں اگر کسی نے جدد کو نہیں اپنایا ٹیکنالوجی کو نہیں اپنایا ہم سایا ملک میں موڈی صاحب جو ہیں ان کا ٹوٹلی ویژن جو ہے وہ ٹیکنالوجی پہ ہے جدد پہ ہے اور اسی لئے وہ اپنے ملک کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں صرف ٹیکنالوجی پہ اور ہمارے پاکستانی آج بھی مجھ سے تو اکثر لوگ یہی پوچھتے ہیں یار یہ فیس بک اور یوٹیوب سے پیسے آت دیں یہ سچ ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے جدد کو اپنانا ہے یہ چھوٹی سی ہماری بہن ہے آئیشہ اس نے محنت کی مال سے پچیس ہزار کمانے والی آج تین لاکھ روپے کماری ہے لوگوں کو بھی ٹریننگ دے رہی ہے آپ بھی موٹیویشن حاصل کریں کچھ سیکھیں ان سے سیکھنا ہے ان سے سیکھیں کسی اور سے سیکھنا ہے خود سے سیکھنا ہے یوٹیوب بھری پڑی آپ خود سے بھی سیکھ سکتے ہیں کسی سے نہ بھی سیکھیں لیکن آن لین کی طرف آئیں ضرور اگر آپ ڈاکٹر ہیں اگر آپ انجینئر ہیں اگر آپ ریڈی لگاتے ہیں آپ کچھ بھی کرتے ہیں اب یہ وہ سروسیز نہیں رہیں جن کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے یعنی کسی بھی تعلیمی قابلیت کے بغیر بھی آپ یہ یوٹیوب اور یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بھی کچھ بیرونی انکم آپ کے پاس آ سکے یعنی کہ فورن کرنسی میں جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو ڈیویویشن کی وجہ سے آپ مار نہیں کھاتے نمبر انکم ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسی نمبر پر رابطہ کیجئے گا بعض اوقات آپ ایسا کرتے ہیں کہ جو نمبر ہم ویڈیو میں دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھ سے رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہیں ایکسپرٹ ہی ہیں آپ ان سے ہی پوچھئے گا ان کا نام ان کا نمبر سکرین پر چل رہے ہیں آپ ضرور رابطہ کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے باندھ پاکستان زندہ بار